دوستو آج کا یہ نسخہ ان لوگوں کے لیے ہے جو جوڑوں کے درد کی وجہ سے بہت پریشان رہتے ہیں گھٹنا اور کمر کے درد سے پریشان رہتے ہیں خصوصاً خواتین کو تھکن، کمزوری اور آسابی دردوں کے ساتھ ساتھ کمر میں درد کی بہت شکایت رہتی ہے اور ان سب ہی مسائل کا علاج ہے اس بہترین نسخہ میں اس نسخہ کے استعمال سے یہ سارے مسائل تو ٹھیک ہو ہی جائیں گے لیکن ساتھ ساتھ جسم میں کیلشم کی کمی بھی دور ہونے لگے گی اس کے علاوہ پیٹ کی گیس، تیزابیت اور کبز جیسے مسائل بھی ٹھیک ہو جائیں گے دوستو آج ہم تین بہترین جڑی پوٹیوں پر بات کرنے والے ہیں جن کے استعمال سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے جی تو دوستو اگر آپ نے اس بہترین نسخے کا استعمال ہمارے بتائے گئے طریقے سے کر لیا تو آپ یقین جانے آپ کی باڈی سے اسی فیصد بیماریاں جڑ سے ہی ختم ہو جائیں گی اور آپ لمبے عرصے تک ہمیشہ صحت مند رہنے لگیں گے تو چلیے جانتے ہیں کہ اس شاندار نسخے کو تیار کیسے کرنا ہے دوستو اس نسخہ کو آپ ایک مرتبہ ٹرائی ضرور کیجئے گا آپ کو بہت زیادہ فائدہ ملنے والا ہے اس نسخہ کے لیے جو سب سے پہلی چیز آپ نے لینی ہے وہ ہے السی کی بیج جنہیں ہم فلیکس سیڈز بھی کہتے ہیں دوستو السی میں بہت زیادہ نیوٹریشن پائی جاتی ہے السی میں اومیگا تھری فیٹی ایسٹس کی بھرپور مقدار پائی جاتی ہے اگر ہم السی کے بیجوں کا ریگولر یوز کریں تو سر سے پاؤں تک کی بہت سی بیماریاں جڑ سے ہی ختم ہو جاتی ہیں دل ہمیشہ صحت مند رہتا ہے برا کولیسٹرول جسم سے خارج ہو جاتا ہے اور اچھا کولیسٹرول بننے لگتا ہے السی کے استعمال سے ڈائجیسٹیف سسٹم بھی صحت مند رہتا ہے اس کے علاوہ السی آپ کی جلد کے لیے بہت بہترین چیز ہے عمر سے پہلے آنے والی جھریوں کو ختم کرتی ہے کیل ماہ سے ٹھیک ہوتے ہیں اور آپ کا چہرہ چمکنے لگتا ہے لیکن ایک چیز کا خیال ضرور رکھیں کہ جن لوگوں کا مزاج گرم ہو تو وہ لوگ السی کا استعمال کم کریں دوسری چیز جو ہمیں لینی ہے وہ ہے میتھی دانا دوستو میتھی دانا میں بہت زیادہ غزائیت پائی جاتی ہے اور میتھی دانا کو بھی پرانے زمانے سے بہت سی بیماریوں کا علاج کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے پہلے زمانے میں لوگ میتھی دانا کو اچار بنانے اور کھانا بنانے میں ہی استعمال کرتے تھے اور جیسے جیسے اس کی افادیت لوگوں پر آشکار ہوتی جا رہی ہے تو آج کل اس کا استعمال بہت سی بیماریوں میں کیا جا رہا ہے اور ایک خاص بات جو لوگ جوڑوں کے درد اور سوجن کی وجہ سے بہت تکلیف میں ہوں تو وہ لوگ نہ صرف میتھی دانا کو رات بھر پانی میں بھگو کر ختم ہوگی جیسے کبھی تھی ہی نہیں اور اگر کسی کے بال جھڑ رہے ہیں یا پھر وقت سے پہلے سفید ہو چکے ہوں تو ایسے افراد بھی میتھی دانا کا استعمال ضرور کریں اگر پھر بھی بالوں کے مسائل ٹھیک نہ ہوں تو ہمارا تیار کردہ ہیئر آئل استعمال کریں اگر آپ خود بنانا چاہتے ہیں تو چینل پر ایک تفصیلی ویڈیو موجود ہے جس کا لنک آپ کو آئی بٹن اور ڈسکرپشن سے مل جائے گا اس کے بعد جو تیسری چیز آپ کو لینی ہے وہ ہے کلونجی دوستو کلونجی ایک ایسی جڑی بوٹی ہے جس میں موت کے سوا ہر بیماری کا علاج موجود ہے ان بیجوں میں بھی نیوٹریشن کا خزانہ موجود ہے دوستو کلونجی میں آئرن، میگنیشیم، کیلشیم، سوڈیم، فاسفورس کے علاوہ بہت سارے منڈرلز پائے جاتے ہیں کلونجی میں بہت سارے امینو ایسیڈز اور پروٹین کا خزانہ بھی چھپا ہوا ہے اگر کسی کو شگر ہے یا گردوں کے مسائل ہیں تو کلونجی کے استعمال سے انہیں بہت زیادہ فائدہ مل سکتا ہے اس کے علاوہ جن کو استھما یعنی دما اور جوڑوں کے درد کا مسئلہ ہے تو ان کے لئے بھی کلونجی بہت مفید ثابت ہوتی ہے کلونجی کھانے والوں کا حافظہ بہت تیز ہوتا ہے اس کے علاوہ اگر کسی کو بالوں کے مسائل ہیں یا پھر جلدی مسائل کا شکار ہوں تو وہ لوگ بھی کلونجی کا استعمال کریں ان کے یہ سب مسائل کلونجی کے استعمال سے ٹھیک ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ جن لوگوں کا وزن بہت زیادہ ہے تو وہ بھی کلونجی کے استعمال سے اسے کنٹرول میں کر سکتے ہیں جی تو دوستو یہ تھی وہ تین بہترین جڑی بوٹیاں اب ہم جان لیتے ہیں کہ ان کا استعمال ہمیں کیسے کرنا ہے آپ نے ان تینوں اجزاء کو آدھا آدھا چمچ لے لینا ہے یعنی کہ ہر چیز دو سے تین کرا اس کے بعد آپ نے ان تینوں اجزاء کو کسی شیشے کے برتن میں پانی میں بھگو کر رکھنا ہے اور رات بھر بھگونے کے بعد صبح اٹھ کر اسی پانی کو ہلکہ نیم گرم کر لے اور پھر ان اجزاء کو چھان لیں اور ان کو چبا چبا کر کھا لیں اور ساتھ میں یہی پانی گھوٹ گھوٹ کر کے پی لیں دوستو یہ بہت ہی سادہ اور سمپل سی ریمیڈی ہے دوستو اگر آپ نے ان تینوں اجزاء کو صرف ایک ہفتہ بھی استعمال کر لیا تو آپ کو فرق خود ہی نظر آنے لگ جائے گا اگر آپ ہائی بی پی شوگر یا جوڑوں کے درد کی عدویات کھا رہے ہیں تو ان اجزاء کو بھی اپنی ریگولر ڈائیٹ میں شامل کر لیں آہستہ آہستہ آپ کی عدویات کم ہوتی جائیں گی اور ان مسائل کو کنٹرول میں رکھنا بہت ہی آسان ہو جائے گا اس کے علاوہ اگر آپ کے نسوں میں بلوکیج ہے خون میں کولیسٹرول بڑھ گیا ہے یا پھر ٹرائی گلیس رائٹس بڑھ گئے ہیں اور جسم میں چربی بڑھتی جا رہی ہے جسم میں سستی اور کمزوری بھی بڑھ رہی ہے تو یہ نسخہ بہت ہی شاندار چیز ہے دوستو اس پاورفل ہوم ریمیڈی کو کم سے کم دو ہفتے ضرور استعمال کریں آپ کو بہت زیادہ فائدہ ملنے والا ہے یہ پوری طرح سے نیچرل ہوم ریمیڈی ہے اور بہت ہی سادہ اور سستی ریمیڈی ہے دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ کاوش بھی ہمیشہ کی طرح ضرور پسند آئی ہوگی اس بہترین ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور دوستوں کے ساتھ اسے شیئر بھی ضرور کیجئے گا